میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے میں اس عدیث کو جب میں مطن پڑھ رہا تھا تو بڑا اپنے طور پر حیران ہوا کہ بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے بیوی تو بیوی ہوتی ہے وہ تو نکاح کے ذریعے عقد میں آتی ہے عقد ہوتا ہے مقاعدہ طور پر گواہ شریع بیٹھے جاتے ہیں بٹھائے جاتے ہیں اور پورے معاملات جو اسلامی تقاضہ ہے شریعت کا وہ پورا کہہ جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ وہ جو ہے بیوی سے زنا کیا جائے گا تو جب اس کی تشریح کو دیکھا گیا مختلف تشریحات کو پڑھا گیا تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ ہوگا کیا کہ بیوی نکاح سے نکل چکی ہوگی لیکن مرد کو پتی نہیں ہوگا مرد کو پتی نہیں ہوگا کیسے صورتیہ حال یہ ہے پہلے مسئلہ سمجھو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھو کہ جب بندہ کفر بولتا ہے مو سے کفر نکال دیا کوئی بھی کفر یا جملہ نکالا تو کفر بولنے سے سب سے پہلے نکاح ٹوٹتا ہے بندے کا پھر اس کی آگے کس میں ہیں ایک فقی کفر ہوتا ہے ایک جو ہے وہ متقلمین کے نزی کفر ہوتا ہے دو کس میں ہیں کفر کی پھر اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس درجے کا کفر ہے پھر ایمان گیا ہے یا نہیں گیا پھر اس پر آگے فتوہ جاری ہوتا ہے اب بندے کو پتہ ہی نہیں بندے نے ماز اللہ کفر بول دیا اب کتنے لوگ ہیں جنہیں کفریات کا علم ہے امیر اہل سنت نے پینتیس کفریہ اشار گانوں کے اندر جو یہ فلمی گانے ہوتے ہیں ان کو کسی نے جو ہے وہ نکال کر دیئے کہ یہ جس طرح کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ شیر ہے تو اس کے اندر یہ جملہ پائے جاتا ہے بتائیں اس کا کیا حکم ہے تو پینتیس ایسے شیر پینتیس ایسے اشار جس کے اندر کفر موجود ہے اب جو گانے یہ ہندوستان سے آتے ہیں انڈین فلموں میں ہیں جو انڈین میوزک ہے یا جو یورکین میوزک ہے جو ہماری نوجوان سلا سنتی ہے تو بتائیں کہ وہ ہمارے تو مخلص نہیں اب اس کے اندر اگر کفر آیا اور سنا گیا اور اس پر دل خوش ہوا اور جھوما بزا آیا تو کفر تو ہو گیا اور اگر یہ بندہ مسلمان ہے اور ساتھ میں اس نے نکاح کیا ہوا ہے یہ تو مزے لے رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے کفر ہو چکا ہے اور یہ کفر پر خوش ہے ایک تو یہ صورت ہے یا کفر بول دیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کفر تھا تو یہاں پر بھی جہالت عذر نہیں جہالت عذر نہیں مانا جائے گا یہاں پر اس کا کفر قابل قبول ہوگا اور اس لاعلمی کی بنا پر اس کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا یہ تشریح علمانے کی اس مقام پر کہ اس طور پر کتنے ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کفر کی بنا پر ان کی بیویوں کے نکاح سے نکل چکی ہوں گی قربے قیامت لوگ اس اندازت کی گزار رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے ہمیں علم حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنے فرائض اپنے اعتقادات اپنے معاملات وہ درست لکھ سکے ہمیں تو ضروریات دین کا ہی نہیں پتا ہمیں تو بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا جبکہ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک درزی ہے وہ بھی جو ہے وہ دکان کھولتا ہے تو پہلے کام سیکھتا ہے اگر ایک حجام ہے وہ بھی اگر حمام بناتا ہے تو پہلے وہ کام سیکھتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانیت مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے اس کے باوجود ہم شریعت کا علم نہیں سیکھتے علم دین نہیں سیکھتے علم دین کی طرف نہیں بڑھتے جبکہ ہمارا ہر قدم پر ہمیں علم دین کی آجت ہے ہمیں شریعت متحرہ ہم سے تقاضہ کرتی ہے اور اگر ہم یہ تقاضہ پورا نہ کریں تو ہم اس انداز رنگی نہیں گزار سکتے موسیقی